ہلو دوستو ہمارے ٹریننگ راؤنڈ میں فرسٹ آبسٹیکل انسٹال کی گئی ہے جب گھوڑے یہ چیزیں کروش کرنے لگتے ہیں آبسٹیکل کو کلیر کرنے لگتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ بڑا آسان کام ہے اور کوئی بھی گھوڑا ایسے کر لے گا مگر کسی بھی نئی آبسٹیکل کو گھوڑے کو انٹروڈیوز کرنا کافی محنت کا کام ہوتا ہے اور بہت سارے گھوڑے اس کو جلدی ایسیپٹ نہیں کرتے ہیں راج کرن نے بھی اس کو ایسیپٹ نہیں کیا راج کماری کو جیٹی ٹرائی کر رہے ہیں انہینڈ ٹریننگ میں کہ وہ اس کو ایسیپٹ کرے مگر یہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ گھوڑے کے اندر کا جو ڈر ہے وہ کسی بھی نئی چیز کو ایسیپٹ کرنے میں اس کو کافی سمیہ لگا دیتا ہے اور یہ ایک لانگ پرسیزر ہے آپ ایمیجن کی دیئے کہ ایسی کوئی دس آبسٹیکلز ایک گراؤن میں ہوں گے جو گھوڑے ان سب کو کلیر کرتے ہیں ایسی لی اور شانتی سے وہ گھوڑے کتنے ویل ٹرینڈ اور کتنے بیلنسٹ مائنڈ ہیں اور کئی گھوڑے کئی کئی بار ان کو کرنے کے بعد بھی پھر وہ اڑ جاتے ہیں اس سمیہ یہ میرا ماننا ہے کہ گھوڑے کا اندر کا ڈر اس کے جندہ رہنے کی جو اچھا ہے وہ اس کو یہ چیزیں کرنے سے روکتی ہے جس کیرت ٹرائی کر رہے ہیں راج کرن کے ساتھ جیٹی وید راج کماری مگر نوٹ آئیسی جوپ دھیرے دھیرے ہم ان میں اس گراؤن میں اور آبسٹیکلز انسٹال کرنے والے ہیں یہ بڑا مجھے دار بھی رہے گا اور رسکی بھی رہے گا اور تھکانے والا بھی رہے گا مگر جو گھوڑے ان آبسٹیکلز کو ایک بار کروس کرنے لگیں گے وہ کروس کنٹری یا ٹریل رائیڈنگ کے لیے شاید کسی چیز سے ڈرنا بند کر دیں گے جیٹی کی پوری کوششوں کے باوجود راج کماری نے اس کو پار نہیں کیا ہم نے اس کو پکڑ کے اس کو نکالنے کی ٹرائی بھی کی اس پورے پرسیزر میں شاید کچھ سمجھ اور کچھ دن بھی لگ جائیں آج کا دن تو ہمارا بلکل ہی بیکار گیا اور گھوڑوں نے ماؤنٹ ہونے کے بعد بلکل بھی کروس نہیں کر کے دیا راج کماری کی عمر قریب تین سال ہے اب یہ کنفرمڈ پریگننٹ ہے شنی گھوڑے سے جیٹی کی سیٹ اور جیٹی کا تضربہ دن پر دن بڑھتا جا رہا ہے سو جب کوئی ٹرینڈ ہو جاتا ہے تو اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ بڑا آسان کام تھا اور یہ تو میں بھی کر لوں گا یا میں بیٹر طریقے سے کر سکتا تھا مذہر جب آپ گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں تب ہی پتا چلتا ہے کہ کام کتنا آسان یا کتنا مشکل ہوتا ہے ایکسٹریم کاؤ بوائی ریس جس میں کوئی بیس پچے سے آپسٹیکلز ہوتی ہیں میں اس سے بہت سمیسے امپریس تھا سو ہم دھیرے دھیرے اس گاؤنڈ پر اس طرح کی آپسٹیکلز لگا کے اپنے گھوڑوں کو بھی اچھا رائیڈنگ کا گھوڑا بناتے جائیں گے راج کینہ نے تو ان ہینڈ بھی پار کرنا مناسب نہیں سمجھا جیٹی اس ٹرائنگ آن اینڈ آن مگر کوئی اچھا فل جیٹی کو پراپ نہیں ہوا ہے اب جس کیرت جیٹی کی ہلپ کر رہے ہیں اس کی کروسنگ میں ہونس اگین بیدہ ہلپ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم گھوڑوں کو پولیتین سے کیوں گھستے ہیں بڑی ترپال گھوڑے کے اوپر کیوں ڈالتے ہیں گھوڑے کے سب سے دشمن ہوتی ہے ہلتی ہوئی چیزیں سپیشلی پلاسٹک بیگز اور ترپال کے ٹکڑے جب بھی وہ ہوا میں اڑتے اور فرفڑاتے ہیں تو گھوڑوں کو خوب ڈر لگتا ہے مگر گھوڑی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ بینہ جس کیرت کی ہلپ سے چلے جائے اور وہ اس طرح مو بھی نہیں کرنا چاہتے سپیشلی پلاسٹک باہتے ہیں سپیشلی پلاسٹک باہتے ہیں جس کیرت میرے دوست ہیں اور کافی لمبے سمیں سے ہمارے ساتھ رائیڈ کر رہے ہیں اور جس کیرت نے بڑی پیشنس کے ساتھ ہم لوگوں کے ساتھ رائیڈنگ کی ہے کیونکہ رینچ کے اوپر رائیڈنگ کے دوران رولز ہمیشہ ہمارے ہی چلتے ہیں